بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مینجر سرچ کیا ہے کہ واشروں میں بھی آواز آتی ہے مدینہ باہرانہ مدینہ باہرانہ کیا یہ شریف اس پر تھوڑی سے گفتگو ہو جائے نہیں یہ دیکھ تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہے قدی پہلے صلف صالحین نیرہ مدینہ نہیں آکھے یہ محبتنل کردینے محبتنل ساتھی نے لیکن میری گزارش مدینہ منورہ کیا جائے مدینہ شریف کیا جائے نیرہ مدینہ تنین ہے چلالہ لیکن ایک گل ہے جی جبریل انہوں رہ ہر بندے کوئی نہ کوئی کمی کتائی ہوئے گی پر دعوت اسلامی واحد جماعت جیدے ونو ٹھنڈی آواز آنو ہوتی ہے ایک یاد رہا ہے چاپا نور کی برشاہت ہو نور کی برشاہت ہو نور کی برشاہت ہو آپ اترتے رکھوں ہیں میرا گاک بڑھن کے نئی 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 ساریاں طرزہ جنہیں گانے دیا ہی نئی کوئی بخری طارد طرز نہیں ہوں گی لیکن آڑے نا ٹھولٹ مکہ ازنالنا نات سنے کرو ہاں جی یاد تقریر تھے کوئی سوال ہے تو کرو نا جی دسیت یہ ہے نا اوسوے لیتے نہیں نا بلانا مدینہ تے نہیں کہنا نا ہر تھاں تے نہیں نا کیا جا سکتا میں تے کہہ رہے ہیں مطلقا مدینہ مدینہ نہیں کہنا چیدا ذرا مدینہ منورہ کہنا چیدا واش روک نیرا مدینہ نہیں کہنا تھے مدینہ منورہ کی یہ ہاں جی اجازتے بھئی کوئی ہے گاک سڑا کے نہیں حضرت محترم انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں میرے اور آپ کے ہر دل عزیز بکر خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جنہیں سننے کے لیے میں اور آپ دور دورا سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اپنے محبوب خطیب کا اور جوش طریقے سے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہِ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے الحمدللہ غلام ہے لسول میں حدانا الہ سراط مستقیم حدانا الہ سراط مستقیم السلاة والسلام وعلا رسول الکریم اللذی کان نبیم و آدم بین المائع و الدین و آلہی و صحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطی اللہ و اطی الرسول و اولیل امر منکم ف ان تنازعتم فی شئی فردوهو الاللہ و الرسول صدق اللہ و مولانا لازیم ان اللہ و ملائکتہو یو صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم بیٹھے کھڑے سارے حضرات محبتنا درود سلام بڑھو صلاتو مسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبی ہمیں اپنے محسن سے الفت رہ گی ہمیں اپنے محسن سے الفت رہ گی آقا سے اپنی محبت رہ گی کیونکہ ساڑے آقا کریم صلو اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے محسن سے الفت رہ گی 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 محسن سے الفت رہ گی محسن سے الفت رہ گی ہمیں اپنے محسن سے الفت رہ گی 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 تا قیامت نبی دی نبوت رہ گی تا قیامت نبی دی نبوت رہ گی نبوت رہ گی امت محمد امت رہ گی سارے غلام ہوں آتے ہیں وہی جن کو سرکار تُو اتمنوا اپنے ڈنگی سیون پر خونہ ہے پردنے امت محمد دی امت رہ گی امت محمد دی امت تا قیامت نبوت رہ گی تاجدار ختم نبوت یہ بات کتنی مظہر ہے یہ بات کتنی واضح ہے نہ لکی ہے نہ شپی ہے نہ لکی ہے نہ چھپی ہے ختم نبوت ختم ہو چکی ہے ختم نبوت کا جندا لہراندہ رہے گا ختم نبوت کا جندا لہراندہ یہ چمک مک مرد جمک مرد ختم نبوت نبوت ختم نبوت تا قیامت نبیلی نبوت رہے گی یہ امت محمد دی امت رہے گی یہ امت محمد دی امت رہے گی ہمیں اپنے محسن صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول نحید عجب الاحترام معذر علماء اکرام مشاق ازام و سامین حضرات آج دیا تقریب سعید جیدہ عنوان ہے حضرت امام آزم کانفرنس سلام نہ ہوں دیئے محترم ملمقام محمد اسمہ عزدوی صاحب اور امن کمیٹی دے جتنے کارکنان ہیں اور جتنی یہ ٹی میں چاہے کوئی سیاسی ہے چاہے کوئی سماجی ہے چاہے اس دا تعلق پاکستان فوج نہ لے رینجر نہ لے پولیس نہ لے انتظامیہ نہ لے چاہے وہ وڈے یا نکے سیاسی یا غیر سیاسی ہے جنہ بھی اس پرورام دے واستے جو بھی تامن فرمایا اللہ تعالیٰ نیتان دے نال سارے انرانگلہ ہے آج دے جل سے دی صدارت صاحب زادہ والا شان پروردہ یا غوش والایت میری مراد حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ فضل الرحمان صاحب نقشبندی اشرفی زیب سجادہ نشین حسنہ لیا شیخ القرآن اور ناظنے آلہ جام اشرف المدارس جیٹی روڑ اوکارہ شریف آم ماشاء اللہ شریف فرمانے جتنے بھی علماء کرام انچائے کوئی نقشبندی یہ قادری یہ چشتی یہ اتاری یہ میں تھے انہا علماء دا بڑا مقامی علماء دی بڑی شانے شہر اکار دے رین وچھ رہنے والا موچی یہ یا کوئی نائی یہ جڑا ساری دن ہے چوک وچھ بیٹھ کے لوکان یہ جتیاں پالس کر دے لیکن او دے دل وچھ محبت آمینہ دے لال دے او دی فکر جیڑی یہ او تاجے دارے گوڑنا پیر محر علی علی ہے تو او دا کی دا شیخ القرآن علی ہوئے بھامیو گجر صاحب دو اڈم میں نا کوئی نہیں کھڑنا بھامیو سیاسی یہ بھامیو سماجی بھامیو میرا ویر موچی او دے پیر دی جتی نہیں جیڑی او میں اپنے سر دا تاج سمجھنا میں سمجھنا میرے واسطے بڑا بڑا ازاد ہے ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے وقت ہو گیا بڑا اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے کبلہ صاحب زادہ صاحب نے اللہ صحت اطا فرمائے جن اداریاں نے قانون نافذ کرنے والے اداریاں نے خاص طورتے اس سے چو سبان سیٹی ہے یا صدر ہے اور ڈی پیو صاحب نے یا دیگر انتظامی سکوٹی برانچے سپیشل برانچے جنہ برامہ دوستہ نے اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا دے واسطے دین دی نشر و اشاہد دے واسطے اس پر ورام دے دو بھی اپنے سر شامل فرمایا اللہ صاحب نو جزائے خیر عطا فرمائے اصل وجہ میں سمجھ یہاں تا منترے رکھ ایسی صرف مجمعہ کٹھا کرن واسطے مولوی صاحب بیٹھ رہا سمتہ بندے بیٹھونے یہ انڈیڑ وجہ کوئی تک تا نہیں بڑھ دا راتی میں سرگو دی آس ختم نبوت کان فرانس آئیو تے میں ٹیم لبیا پونے ترہ مہا کے صدقے جام چلہ کوئی نہیں میں انہوں دو گلہ کرنا پہلی گالتہ یہ کہ آج دی جیڑی کان فرانس ادھا انوان ہے عدرتی امام آزم کان فرانس میرے ذمہ موضوع یہ لگایا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے حالی ناکو سب بولنے تے میں سمنا کہ عدرتی امام میں پاک اتیوی گالپت نہیں ہوئی یا کہ نہیں ہوئی میں دویں پہلو ذرا سامنے رکھنا تے دویں گلہ بڑا جامے مانے تھوڑے وقت میں کرنیا حضرات گرامی قدر قرآن پاک دے میں تھوڑے لفظ پڑھیں ذرا سنسے تا قرآن سن کے چپ نہیں رہنا کیونکہ علماء بیٹھیں مشایخ بیٹھیں اللہ تعالی بھی یادہ بجدو قرآن دیا ایتا تلاوت کتیا جانیا تا مومن دا ایمان ودد ہے سندھی توپی یاڑیا گال سمجھ آئیئے تجدو کوئی شہ ود دے وہ دو رابدہ شکر ادا کرنا چاہیدہ کہ نہیں ایک گال کیونکہ انہوں میں نہیں پتا فلانا کاؤنے فلانا کاؤنے ہر بندہ چہرے تو اپنے اکمہ تو پہچانے آ جاندے قرآن دی اے سن کے جدہ ایمان ودد گا میں سمجھا سامبہ ان دے اندر ایمان دی خیتی موجود تا جد دے اندر ایمان نہ ہوئے زادہ تو امرج سن علا دے او دی بیماری ود دی تو ہنے پتا بیماری ود دے تا چہرہ پھکا پم دے جی ایمان ود دے تا چہرہ غلاب دیا پھولنے دیا آئے 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 مسجد کے جاند حلی سامنے میں آہا در آتے گیرانی در اللہ دا قرآن سنے رب کے اینا تحکم الحاکمین ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمدوں عطی اللہ و عطی الرسول رسول فاؤ لِلْأَمرِ مِنْكُم فَإِنْتَ نَعْذَعْتُمْ فِي شَيِّن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا لَفْزَ دُدُّو مَنْ دُوَا قَلْنَا دِسْتِمْبَادْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُول فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اَخْرَاتِ گِرَامِ رَبَّ كَيْنَا تَحْقَمُ الْحَاقِمِن جَلَّا جَلَادُ جِسَ اللَّهِ بَوْلُوهُ نَا کوئی بھی شریح نہیں جڑا بے مثل و بے مثال جیدی شان خود رب نے اپنی شان و جھو دے بیان فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَادِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى تُنْ لِي شئیشن قدیر اَخْرَاتِ گِرَامِ رَبِّيو ساریاں شانہ والا سون اللہ ساری بین آدم مالک پہ خالق اللہ پہ فرما دے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علی و صلی اللہ کلمہ پڑھنے والیو یعنی ایمان والیو پسا نمبر ہے کللہ تعالیٰ دیوی اتحاد کرنے کے سونہ نہیں سونہ نہیں میں پانی دی بہت تلسطیہ سنگینا سونہ رہا رہی سونہ اے درمی اتحاد میں دھوڑا لئی دھوڑا لئی یعنی ایمان والیو ایمان والیو عطی اللہ تُسا اللہ دی بھی اطاعت کرنے و عطی الرسول تُسا رسول اللہ دی بھی تابدار کرنے بھاؤ لِلْ عمرِ مِن کم بھاؤ لِلْ عمرِ الْعُلْمَاء کہلہ اس تو نبی پانی سوحبہ دی جماعت بی تابیدی جماعت بی تابیدی برمشکا شریف صفحہ نمبر چار سو پچانمیں بھر کے دا سجا پاس آتی آخری لہنے میرے قریمہ کا ایمام الانبی علی سلام دے صحابی فرماندینے دھنوئی بھی پاک ایمام الانبی و عطی الرسول اللہ دی بھی تفزیر بیان فرمائی و عطی الرسول اللہ دی بھی تفزیر بیان فرمائی فرماء الْعُلْمَاء الْعُلْمَاء ہا تمہارا لنبی نہ تو سمجھاں بھی پین آئیے لنبو علی یہ بعد میرے بھائی جان لنبی نہ تل دی جائے آگے جیڑے میں لفظ قرآن میں چپڑے نہیں اللہ تعالیٰ نے انشان فرنا فائمتنا ہوا انتم فائمتنا آزا انتم فی شائین فی شائین فی شائین اکاڑے دی سرزمین تے رہنے والی ہو ہوئی گال نہیں کیوں کہ قرآن اکاڑے ہم والے واسطے بھی حدیت بڑھ کے آیا ہے چاہے بلیا کوئی پولیس والا ہے کوئی رینجر والا ہے کوئی آرمی والا ہے چاہے کوئی سکونٹی والا ہے چاہے کوئی کبلا صاحب زادہ صاحب نے چاہے کوئی جناب چپھتے کوئی رائے جناب ہے چاہے جناب کوئی کھڑ لے کوئی بڑا امیر ہے بلیا جتے بھی انسانی اللہ فرماندہ شہر رومدان اللہ دلویہ القرآن حدل لنہ حدل لنہ حدل لنہ فرمایا تمام انسان نواستے ہینڈی صاحب تمام انسان نواستے یہ نقشرتی صاحب تمام انسان نواستے یہ اللہ دا قرآن حادی بن کے آئے رہنوما بنجد تھے بھی کوئی رشانے قرآنوں سے تھا ہوتے ہو دی رہنوما ایم فرمائے گا میں انج میں انفرادی دو درات چملہ پیانا حدل لنہ شہر رکانے بننے بھی آجاندے نے حدل لنہ سائی وار والے بھی آجاندے نے حدل لنہ پاکستان والے بھی نے ساری تنین والے نے حدل لنہ رامی قدر پرودو ویخنا جدو کبلہ شیخ القرآن رب دا قرآن پڑھ دی ہونگے تجیر اس میں لے سننے آرے بابین آج پوچھنا بابی جیزہ باندھو جدو راب دا قرآن سنن دی ہونگے پیلیا او دو لطفہ کو چاہ رہاں دوڑے اسندہ کسے کم میں دنا بالکل کب میں جناب نہ کم نہیں ہاں پر بلے توجہ درہ دیہان چاننا اللہ فرمانگا اوکاڑے دی سرزمین سے رہنے والی ہو یہ بڑے آن تینکیوں تغریبان تھی امیر ہو جدو کسے مسئلے میں توڑا چھنڈا ہو جائے اسی مسئلے میں چھتلاف ہو جائے اسی مسئلے میں چھتلاف ہو جائے پھر میں سوٹے نہیں چانے ڈنگ نہیں چانے لڑائی نہیں کرنی رولہ نہیں پانا فائر تنازہ تم فائر تنازہ تم فیش ہے کسی مسئلے یا شہدی اندر توڑا اختلاف ہو جائے کوئی چھنڈا شروع ہو جائے رولہ نہیں پانا شروع نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی کرنا کہ یہ فردو ہو ان اللہ اچھی طرح چاہتے کھڑے بھی اللہ مدینہ لے جائے فردو ہو ان اللہ ہے اور رسول فرمائی ایمان والی ہو جدو کسی مسئلے دے اندر کسی بات دے اندر اختلاف ہو جائے چھنڈا نہیں کرنا رولہ نہیں پانا شروع نہیں کرنا بلکہ اس اپنی بات نو اپنی اس پاس نو اپنی اس چھنڈے نو اپنی اس تخلاف نو اللہ دی بارگاہ وچ پیس کرنے یا آمینہ دے لاؤں کی بارگاہ ساتھا جھنڈا ہو گیا منکری نے ختم نبو وطا رہا ہے ایک میں مثال دینا ساتھا جھنڈا ہو گئے لاؤں 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 ساتھا جھنڈا ہو گئے لاؤں 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 لاؤ میرے ابے نے کوئی پرس نہیں لیا قدیمی کو دوانا کراچی دا چھاپے چلا دو جیے تصفہ پنیاہ تیت رہیں ترونجا بڑھ کے دا سجا پاسات ایک دو ترہیں بارویں لینے دیان ہے درہ گال کرن درہ دیان ہے سیاستہ بڑھا انتے پیڑیاں رنگا ہاتھ رکھیں گے میرے کریمہ کا امام الانبیاء سید الانبیاء تاج دار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے میرے کریمہ کا اپنی عظمت ہے اپنی ختم نبو ودہ بیان خان پہلا مسئلہ سامنے اے آئے گا حوالی روشنی دندر حجی مولانا محمد اشفاق گجر سے کہ ختم نبو ودہ بیان کرنا ختم نبو ودہ پروغرام کرنا یہ بیدعات نہیں ہے یہ آمینہ کے لالکی سنت ہے اس واسطے امام غزالی امام غزالی شیخ الاسلام امام غزالی حجہ تو لسلام امام غزالی حجہ جن نے مغرب دے وضو نال اتاری شہد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی میں نے پتہ جو سرما پایا کہ ہم از کامنجے سمجھو ردوی چینل چلنج ہے مجھے اپنی اور ایک میں گل کروں اداریں آلے لوگ بیٹھیں بڑی ماد اداریں آلے لوگ بیٹھیں اداریں آلے قلوم نافذ کرنے والے اداریں آلے لوگ بیٹھیں اداریں آلے میں اون تھی خدمت ارز کرسا کہ مادت دنبو غلط درزامات لگائے جاندیں لوگ یہ دنو غلط گلہ کریں دن اوہ دی فرقہ ورید نہیں گلہ کر دا ہے گالہ کر دا ہے یہ لائے جان دیں نا میرے تلزامات بولو لائے جان دیں نا بڑا وڈا لانتی ہے جڑا جھوٹ بولے اوہ بھامی رضی کے لئے میرے تلزام لائے جان دیں میرے یہاں بھی یار جمعیان گار ہیں میرے یہاں بھی جمعیان گار ہیں کسی دی دین میں گال کر سا تھا میں نے کہتا کوئی جھڑ میں بس میرا کسیور یہاں وہی ہے اگر یہ کسیور ہے تا میں ہزار وری قبول کرنا بجہ دو بولنا رب دا قرآن پڑنا یا حسنین دنانے دا فرمان بل 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 بس میرے دو اصول میں بھاما جتنے مردی قیدان جتنی مردی صداما میں قبول جدو تک میرے ملک پاکستان جو دشتگردی تفرکہ ورید ہے دو چینان ساڑھے ملک واسطے بھو ایک دشتگردی ایک فرقہ جیڑا چند ہے ساڑھے ملک جو فرقہ وریت و خاتم ہوئے ہاں چا کے بولے زر سبحان اللہ ہاں چا کے در آجی holا بول ہاں چا کے در سبحان اللہ جیڑا چند ہے ساڑھے ملک جو دشتگردی رڈا خاتم ہوئے ہاں چا کے بولے زر سبحان اللہ ہم اپنی پاک فوت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں ہم قانون نافذ کرنے والے ادھاروں کی جرد کو بھی سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سروں پہ کفن بانگے اور غیر عراقے میں جا کر جناب تستگردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں ہندھ ہندھ نست و نبود کر رہی ہیں غدا کی قسم یہ صرف ایک رضوی کی آواز نہیں یہ یامیر اشعف المطارس کی آواز نہیں یہ سنی کی بچے بچے کی آواز ہے اللہ ہماری حال کو بھی سلامت رکھے ہم ہارا ہوں ہمارا حال ہماری جان پھول کے ساتھ ہے پاک فات ادم بڑھاؤ پھر کاموری ید کے ساتھ میں کے لیے دشتگردی کے ساتھ میں کے لیے جو بھی ہے وہ کسی ادارے والا ہے جو یہ کام کر رہا ہے ہم اس کی چرک کو سلام پہ اے بڑا اوکھا کام نے جی آہا باز گلنے سوکھے کام نے پوچھو نا فوجی انہوں جی آرے اوٹھائیں دن رات بین دنیا اور انہیں لگتونے کال میڈیا چھنڈی چادری آجا براہ اللہ اللہ محیل درہ آدھلے پھیجے میں براہ اور لوکی میں نے وہ خند کو مردینے تن میں اپنا ویر پیانا مردین میں اپنا ویر پیانا مردین میں اپنا ویر پیانا خبردہ ایتے سباہاللہ دی امود یا معصال لہ دی امود یا معصال لہ داعی ایسی نہیں ہے تارے وجانے لینجلس امین تارے تھرن پتہ نہیں ہی جڑے مار دے مار گاں لکتی تو سامجھ کا نہیں لکن ڈی بنی پنی پنی باتھا 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 مردینہ صورت ذرا سباہاللہ دی امود دن رات اپنے ملک میں جو فرقہ بھریت اور دستگردی کے خاتمہ کے دیگے ہم ان کی جرد کو سلام کرتے ہیں اور یہی مشن رزنی کا ہے ہدا کی کا سام جب تک میرے ملک سے فرقہ بھریت کا خاتمہ نہیں ہوگا دستگردی کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت پر ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے ہم اپنے ملکوں فرقہ بھریت سے بھی پان کریں گے اور دستگردی کی کسی بھی پان کریں گے گالپیا کرنا ہے اس امام غزالی نے کیوں کہ سنیاں نہیں پہچان دے ویٹھ ہے قدیش بیان فرمائیے احیاء العلوم یہ نمبر ترے سفہ نمبر ایک سو بک آٹھ ورکہ دا خبہ پاس آتے تیرمی لینڈ ویٹھ نبی پاک علیہ السلام کو لسی آبا پاک نے پوچھے کیا لسنیاں نہیں پہچان کیے تو میرے کریم دوہ درہ سبحانہ درماز ادرات گرامی جسول میرے کریم امام الانبیاء سید الانبیاء تاجردار ختم نبو آمینہ دلہ حسنہ دے پیاری منہ جہاں دوہا دے چہر والے واللہ دیا پیاریت سنسل فوالے قبد پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں آہل سنت سر کے دنام لیجے آہل سنت کسی گروہ دنا لیجے آہل سنت ایک جماعت دنائے میرا ویر اگر کوئی فرقہ بری ہے تو پاک ہوا لاشتے اگر کوئی دیکھنا چند ہے میں چند کبھا لجا نمبر ایسلام مجھا ابنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی سلاغ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ زباجل حضرات اکرامی کتاب دنام تفسیر درے ممسور ہے جلد نمبر دو تے صفر نمبر تریٹے کتاب دنام تفسیر مظہاری ہے جلد نمبر دو تے صفر نمبر اکسو سولے کتاب دنام فکھل کدیر ہے صفر نمبر تین سوئی گتر ہے کتاب دنام امن کسیر ہے جلد نمبر تین سفر نمبر اکسو سولے کتاب دنام این یا اولو میں جلد نمبر تین سفر نمبر اکسو بھی کاٹے کتاب دنام غنید و طالبینے سفر نمبر اکسو بہا دری کتاب دنام اکتوبہ تے امام روبانی کام از کام میں نے پتا کہ لگ جائے میں آج کڑما واریاں دی نگری میں چایا ذرا سوال لگی چھالا ہے ہو میں موجدت پاک جلد نمبر اکسو باتے امام روبانی نمبر اکسو باتے امام روبانی جلد نمبر اکسو باتے امام روبانی سفر نمبر اکسو پچھونیا پڑ کے نکلے سی بخاری جلد پہلی یہ سفر نمبر چھیانے ہاشکر نمبر نو تور کے دس جا پاسا تے پنجمی لین پڑ کے نکلے انہ ساری کتاب ہمچے لفظ موجود نے فرما لوگوں آلے سنت کسی گروہ دنام نہیں آلے سنت کسی پھر کے دنام نہیں فرما آلو سنت دی بچمع حسن اندنان آتا ہے مانے غلام آلے سنت کسی جماعت نائے جس میں نے میرے کریمہ کا امام علم بیالی سلام نے آلے سنت جماعت نام لے تصحابہ عرض کردینے یا رسول اللہ جیڑا سنی ہوگے گا ودی پہچان کی ہوگی تا میرے کریمہ کا فرما دن قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی علیہ اليوم و صحابی صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے صحابہ سنی وہ ہوتا ہے جس کا طریقہ عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے صحابہ کے عقیدے ہوئے طریقے جیسا ہوتا ہے ختم نبوتہ بیان کرنا حضور دی سنت کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام اس وقت میں جمع دسیر بولیا منکرین ختم میں نبوتنا ساڑا جھگڑا شروع شروع اب اندر جیسا جھگڑا ہو جائے کرنا کیئے اس اپنے جھگڑے نو فرد دوہو اللہ والرسول اللہ دی بارگاچ پیش کرنا ہے یا آمینہ دی بارگاچ پیش کرنا ہے اے توہاڑے واسطے فیدہ مانتے ہیں اے کھالی سوٹے دنگو جوڑو اللہ دا ایدی آخر قرآن پڑھے اگر تیرا عقیدہ قرآن چو صحابت ہے تنسطے خیران تیرا عقیدہ حدیث تو صحابت ہے تنسطے خیران جگڑا شروع ہوئے تنسطے خیران چودری کول چودری کول کیا لے نہیں ہوتے ونڈی ونڈی پانچھ اٹھ دیا جگڑا کوئی ہوئے مذہبے چیختلاف ہوئے اپنی جو سبات رو رب دی بارگاچ گا تیرے ملک وچو فرکہ وریدہ بھی خاتم ہو جائے گا دشتگنٹی دی بھی خاتم ہو جائے ہو جائے دشتگنٹی دی بھی خاتم ہو جائے حضرت صحبان اللہ تعالیٰ رودی سے حابین حافظ صاحب تو اڈیم بھو کیونتائی لبرد ساڑی ہنجر ہے میں بھی تحافظیں پرانی جائے یہ انجر تیر کے بانے میں بھی حافظ میرے تیسے ترہ پیرا حافظ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بار یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بار اب تک کربنی یہ سب تمہارا یہ سب تمہارا